اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کی جو ریسپی میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں یہ اتنی زیادہ فیمس ہے اس کا نام ہے پشاوری کڑاہی جو بہت ہی سپیشل ہے اتنے مزے کی بنتی ہے اس کی ایک خاص بات مجھے بہت اچھی لگی ہے کہ جو گھر میں بیسک مسالے ہوتے ہیں نا سپائسز ہوتے ہیں جن کو ہم عام چیزوں کے لئے یوز کرتے ہیں یہ اس میں اتنے مزے کی بنتی ہے کہ باہر سے کوئی بھی سپائسز لانے کی کوئی سپیشل چیز اس میں ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایڈ کی ہے ہاف کپ آئل آپ آئل کی جگہ بٹر یا گھی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد دو میڈیم سائز کے آپ کو انین چاہیے جن کو میں نے سلائسز میں چاپ کر لیا یہ جو ریڈ انین ہوتا ہے ان کو آپ نے زیادہ کلر نہیں دینا ہوتا یعنی یہ کھانے کی لک ہے اس کو خراب کر دیتا ہے تو جس طرح سے یہ سوفٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے تو اس کا جو کوکنگ ٹائم ہے آپ نے اس کو ختم کر دیا کیونکہ اگر یہ براؤن کی طرف جائے گا تو کھانے کی لکھ اچھی نہیں آئے گی تو جس طرح سے یہ سوفٹ ہو جائے گا اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی چکن چکن یہاں پہ وان اینڈ ہاف کے آپ کسی بھی فارم کا چکن ایڈ کر سکتے ہیں آپ بولنس کر سکتے ہیں آپ لکھ تھائی کے پیس ایڈ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ بون کا جو چکن ہے وہ لیا ہے کیونکہ اس سے زیادہ ٹیسٹ اچھا تھا ہے تو فور فائی منٹس اس کو اچھے سے فرائی کرنے کے بعد میں نے ون ٹیبل سپون اس میں ایڈ کر دینا ہے ادھرک لسن کی پیسٹ سی ون ٹو منٹ کے لئے اس کو میں اچھے سے فرائی کروں گے تاکہ جو چکن کی اور ادھرک لسن کی روس میل ہے وہ ختم ہو جائے سپائسز میں آپ کو چاہیے ون ٹیبل سپون لال مچ کا پاودر ون ایڈ ہاف ٹیبل سپون دھنیا پاودر ون ٹی سپون آپ کو نمک چاہیے ہاف ٹی سپون آپ کو حلدی چاہیے جو بھی ہم بیسک یوز کرتے ہیں گھر میں ریگولر سپائسز ایڈ کر رہی ہوں اس کے علاوہ آپ کی جو بھی فلیور ہے آپ کا جو بھی ٹیسٹ ہے آپ نے اس کے کارڈنگ جو ہے نا سپائسز ایڈ کرنے کم زیادہ آپ کی مرضی ہے اب میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں ٹیماتر ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ میں ہمیشہ ٹیماتر کی پیوری ایڈ کرتی ہوں اس کی پیسٹ بنا لیتی ہوں لیکن میں اوثنٹک بنا رہی ہوں تو آپ کو اسی طرح ہی ایڈ کرنا ہوگا آپ نے یہاں پہ ٹیماتر ہے نا وہ لے کے نا ان کو میڈ میں سے کٹ کر کے اس طرح سے رکھ لینا اس کے اوپر اور اس کو کور کر دینا ہے ٹیماتر کے لیے فور منٹ یہاں پہ ہو گئے ہیں ایکچری یہاں پہ ٹائم کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیماتروں کا اوپر چھلکا ہوتا ہے ہم نے اس کو ریموف کرنا ہوتا ہے تو فور منٹ تک یہ ہوتا ہے کہ یہ بلکل سوفٹ ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں بس میں ان کو اتار لوں گی یہاں پہ آپ نے کوئی بھی پانی ایڈ نہیں کرنا کیونکہ جو ٹیماتر ہوتے ہیں وہ بھی پانی اپنا ریلیس کرتے ہیں ساتھ ہی چکن بھی کرتا اور یہاں پہ یہ دیکھیں ایزی لی ساری جو ان کے چھلکی ہیں میں ان کو ریموف کر لوں گی چھلکوں کو تانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ چمچ کی مدد سے جو ٹیماتر ہیں ان کو میش کرنا سٹارٹ کر دیں سوفٹ تو وہ آرڈی ہوئے میں ہیں تو بس ہلکہ ہلکہ ان کو میش کر دیں تو سارے ٹیماتروں کو اچھے سے میش کرنے کے بعد آپ نے ساری چیزوں کو مکس کر لیں اس کے بعد ہم ایڈ کریں یوگرٹ ون کپ آپ کو یہاں پہ یوگرٹ چاہیے بہت زیادہ میتھ بنی ہوئی ہے کہ جب بھی آپ یوگرٹ ایڈ کرتے ہیں تو اس کو اچھے سے پھینڈ لیں تو آپ کو یوگرٹ ایڈ کرنا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کو اچھے سے پھینڈنا ہے آپ ڈریکٹ جو یوگرٹ ہے اس طرح بھی ایڈ کر سکتے ہیں 5-6 منٹ آپ نے یوگرٹ کے بعد اس کو اچھے سے پکانا ہے تاکہ جو چکن ہے وہ اچھے سے ٹینڈر ہو جائے چکن اچھے سے ٹینڈر ہونے کے بعد آپ نے ون ٹیبل سپون سابت زیرہ ون ٹیبل سپون آپ کو کسوری میتھی ہاف ٹی سپون آپ کو بلیک پیپر ہاف ٹی سپون آپ کو گرم مسالہ چاہیے اچھے سے چکن کے ٹینڈر ہونے کے بعد آپ نے یہ چیزیں ایڈ کرنی ہے اور بس اس کو اچھے سے بھوننا سٹارٹ کر دینا جتنا چکن کو اچھے سے بھونیں گی وہ اتنا ہی مزے کا بنے گا بھوننے کے دوران ہی میں نے یہاں پہ ون ٹیبل سپون دیسی گھی ایڈ کر دیا آپ چاہیں تو بٹر ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اوثنٹک میں دیسی گھی ہی ایڈ ہوتا ہے جو آپ نے اس کو اینڈ پہ ڈالنا ہوتا ہے تو بس یہاں پہ میں تب تک اس کو بھونوں گی جب تک جو آئل ہے وہ اچھے سے ریلیز نہیں ہو جاتا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو فریش دھنیا چاہیے فریش آپ کو ہری مرچے چاہیے ساتھ یہ ادرک جو جولین کٹ میں میں نے ایڈ کر دیا ادرک کا اتنا اچھا ٹیسٹ آتا ہے ان چیزوں کا آپ سکپ نہ کیا کریں اینڈ پہ جو بھی آپ چیزیں ایڈ کرتی ہیں ان کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے سو جو پشاوری کڑاہی ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے تو آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو بیسی گھر کے جو سپائسیز ہوتے ہیں اس میں اتنے مزے کی بنتی ہے کچھ بھی آپ کو سپیشل آنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو آپ لوگوں نے اس کو ٹرائے کرنا ہے کل ہی بنائے اور مجھے کمرس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں یا میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کر دیں اپنا خیال رکھیں مجھے دباؤں میں یاد رکھیں اللہ حافظ